میرے دوستوں، ہائیو، اسلام علیکم سب تو پہلا تھے میں رانہ عثمان صاحب دا شکریہ دا کرنا وہ ناجے کسانوں بلایا بلا کی عزت بکشی اور ایک اکٹ کیت ہے جدہ سارے دوستانہ ملاقات دا ایک وری فیر موقع مل گیا ہے ملاقات تو یقیناً ساریاں ساریاں نہیں آپس سے چوندیا رہی دیا نے جنہاں بڑی بھی لیٹ ہوئی ہوئی ہے تو دس پندرہ دن ہوتے کر لو ایک بلکل ایسی تڑے دے بندے ہیں ایک پارٹی دے بندے ہیں ایک احساس کرنا لیں میں دیکھاں گا کہ فیملی دی طرح تھی ایک دوجہ نل کوارڈینیٹ کرنے ہیں میں کوارڈنل ارجے کرنا چاہاں گا کہ گکھڑ دے بیچے شیما صاحب نے لفظ بولیا کہ درینہ مسئلہ جڑے نے وہ نا دے روشنی واسطے جتا کہ میری اطلاعہ دے گکھڑ دا درینہ مسئلہ ٹراما سینٹری سی وہ منظور ہو گیا ہے باقی جڑے پروجیکٹ نے جڑے وزیرعالہ صاحب نے اعلان کی تصمت انہوں سارے انہوں پتا ہے وہ سارے ایڈی پیچ پیگے میں اینول ڈیویلپمنٹ پروگرام ایچ جون دا مہنے بجٹ منظور ہو جائے گا انشاءاللہ وہ دے تو بعد عملی طور پر منصوبے جڑے رہے شروع ہو جاندے احمد چٹھا صاحب نے میری ایس سلسلیچ تقریبا کوئی دو تین دن پہلے ہارڈلی گاللو ہی سی منہوں بھی فکر ہوندی ہے انہوں نے فکر ہوندی ہے میرے پھر وڑے پائی ہوئے میرے لیڈر ہوئے میں انہوں بھی پوچھنا ہوندہ ہے میں انہوں نے کنفرم کیتا کہ ایڈر کی فلاہ فلاہ چینہ پہلی ہے اینے ٹراما سینٹر بھی کنفرم ہے اینہ منوکھ ہے یار میری فلاہ دے مطابق ہے بہرحال میری کنفرم کسی بھی پروڑنے نہیں کرنے بہرحال میری سی ایم آت کو کنفرم کیتا کہ الحمدللہ اینول ڈیویلپمنٹ پروگرام ایچ ٹراما سینٹر بھی ہے موٹر ویڈا لنک بھی ہے اور جیڑا ساڑا آور ہیڈ بریج ہے انڈر پاس بریج بل کے جیڑا آلم چوکتے میں وہ بھی ہے اور تو بعد وزیر آباد میں منصوبے میں بڑے ایک ایم پولڈ ہے ایم صاحب نے منظور کر آیا وزیر آباد میں بائی پاس پورے لکرنواستے تقریباً ایک تربتہ میرے کنفر پروجیکٹ ہے وہ بھی بیچے آئے جیڑے اینول ڈیویلپمنٹ پروگرام میں چیزیں شامل ہو جاندیانے وہ بجڑ دا حصہ ہو جاندیانے بجڑ جیڑوں اسمبلی تو پاس ہوندہ ہے پھر وہ کنون دا حصہ بن جاندہ ہے وہ جیڑ کوئی ہینکی پھینکی نہیں ہو سکتا وہ کنفرم ہوندہ ہے وہ مند میں ہے انشاءاللہ جی کوشش کرانگے اور یقیناً کرانگے کہ مینے ڈیڑھ دیر اندر اندر اے دوبارہ شروع ہو جائے جنہوں پنجابی جاندے ریکھو تھے نیف اٹھی جائے کام شروع ہو جائے اسیوں تھے بھو یہ پتا کریے اے معاملاتے ہو جاندے دوجہ تو اڈے گکھڑ دا بارہ کروڑ دا ٹینڈر پاس ہو گیا ہے تو اڈے سارے ہیں سامنے نے اور تو انہوں یقیناً با خبر بن جائے سارے ہیں پتا ہے وہ دے ورک آرڈر تے بھی سائن ہو گئے ہیں صبح تو اڈے ورک آرڈر شروع ہو جائے گا اتوار نکلے گا پھر سوار نوں میرے جانے موش کو ابلی جڑا ہے بڑا لیٹ ہو یادے منگل کر لو اوہ دا کام شروع ہو جائے گا جیڑے جیڑے تُسا پورے گکھڑ آرہے ہیں گلیاں نالیاں پی سی سی دے چیزا اپنیاں دسیاں ساگے انشاءاللہ تعالی اللہ فضل و کرم نال پرسو اوہ شروع ہو جاندی ہیں اے جنہیں فانڈ لگے گکھڑ لگ رہے ہیں اے ہونا تو لاوہ ہے اے ساڑھا بارہ کروڑ دا پیکج ہے اوہ شروع ہوندے انشاءاللہ کام ہوئے گا ساڑھی جیڑی تنظیم ہے جیڑے ساڑھے موتویرین نے جیڑے ساڑھا ایک پورا ایک گروپ پہ جیڑے بزرگ نے بزرگان لی دعاوانا لی کام باندہ ہے انہیں جمیل انجراہ صاحب نے جنہی حامد علی انجراہ صاحب نے عبدالوحید باٹ صاحب نے اور تو بعد ساڑھے نو جمانہ جم انڈے نے اونا دا بھی بڑا ایکٹیو نے بڑی چیزیں دس رہے ہیں اور میں جیڑے نے ارسلان بشیر صاحب جیڑے نے اونا دو ترہ پوائنٹ سے دسیہ سی منو لائنوں پر مسئلہ ہو رہے ہیں میں وزرگ بھی کر کے آیا برحال وہ پی این ڈی تا کام نہیں ہونا کو فانڈ دینا لیمیٹیڈ ہے جیڑا کوئی تو اٹھا رہ گیا ہے اوہ ہون انشاءاللہ تعالیٰ تمبلیت ہوئے گا میں تو انہیں بڑا بسروع کنالو کلیر بھی دسنا چاننا اور اللہ نو حاضر ناظر جان کے میں دسنا چاننا نہ احمد چٹھا صاحب کمیشن لیں گے نے نہ میں کمیشن لیں نہ بیل رکول تسی ٹھیکے دار دے اچھے چڑھ کے کہ تو اڈے ٹیکس دے پیسے نے تو اڈے اخلاقی قانونی ذمہ داری بن دی ہے کہ تسی بیل قانون کو ٹھیک کام لاؤو جیڑا کام ٹھیک نہیں کردہ ملو دسو احمد صاحب دا میں تھے نمائدہ بھی ہیں انہوں نے چھوٹا پائی بھی ہیں اگر وہ آ سکتے ہوئے وہ بھی آ جاندے برکنہ نے اندلکہ بہت بڑھ ہے ایدنوں وہ زیلے نہ رالد ہے ایدنوں دس کے دی شکر جائے زیلے نہ رالد ہے میں تو اڈے گئے تھے مجود ہوں میں فوراں ہوں تیار ہوں میں مجود ہوں سارے ملکے بناو چاچا جی پوٹا صاحب بیٹھے نے ناظم صاحب بیٹھے نے صدا شادر چیما صاحب بیٹھے نے امانتنی چیما صاحب نے انتیاز گھان صاحب نے چاچو مدسر چیما صاحب نے اسی تو آڈے سارے ہاں دی رہ نمائی لینہ چاہنے ہیں گھوکر صاحب بیٹھے نے بڑے سیزن تجربے کار سیاستدان نے ساڑے میرے چاچو لگ دے نے تُسھی سارے کوشش کرو محمد کرو اور اے نو جیڑا ہے بڑا تگڑے آگے کام کرو اے دا ترائیڈڈ بھی لگو اور کام دی جیڑی اے او دی کوالٹی بھی چیک کرو اگر کام غلط ہوں گا اگر کام دی کوالٹی کھیک نہیں رہن دی دیماغ رہنا برا مطلوس نہ کرے یہ سرا سر تو آڈے نہ لائی کیے تو آڈے کو لے اختیار نے تنظیم کو لے اختیار ہے تُسھی جیڑے مرضی کام دیو جتے مرضی روک دیو تنظیم کو لے اختیار ہے